وہ اندولنچہ رہیں گے اور جہاں پر ان کا چارک رنگا وہاں پر وہ نہیں جائیں گے لیکن بہت سی سرکاریں یہ سوچتی ہیں کی ہتیا کر کر ڈرادھمکا کر گولیاں چلا کر گاڑیوں کے نیچے رانت کر کسانک کے حوصلے کو توڑا جا سکتا ہے ہم ہمارک سرمدیش کی شرکات کو کہنے آئے ہیں لوکل پرسیشن کو کہنے آئے ہیں یہ بھول جائیں آپ آپ کی سرکاریں بھول جائیں اگر آپ زلیاں والا باپ میں دھرائیں گے پھر بھی جو بچائیں گے اس حلائی کو منزل کی اور لگائیں گے منزل کی اور ہمار شہیدہ کا بہت دے جانی رائے گا یہ سنگرہ ہمار شہیدہ کا بہت دے جانی رائے گا یہ سنگرہ ابھی ہم بہت قویر ہے بیٹھ گئے فترکار بندو پوچھ رہے تھے بھی کب تک بیٹھنے والے ہیں میں نے کہا اس کا تحسرا ہم نے نہیں کر رہا وہ تو ہم نے کہلے کر دیا جب چلے تھے تو من پتہ بنا کے چلے تھے چار باتیں آپ سے بھی سانجا کر رہے ہیں سننے والوں سے بھی سانجا کر رہے ہیں پولیس کے بھائیوں سے بھی سانجا کر رہے ہیں اور کوئی پریشاشن کا بیتی میری بات کو سوشل میڈیا پر سن رہا ہو یا کمرے میں اندر دیکھ کے سن رہا ہو کان کھل کے سن لے پتہ من بنا دیا چار باتیں کرو اٹھ کے چلے جائیں گے اگلی پڑا کی لڑائی کے لئے کیاریا کریں گے چار باتیں کیا ہیں میں تو سمدہن کی قسم کھائی ہے جس میں مدہن سبا میں مہتران میں نے دیا تھا اگلی دہا قسم وہ سمیں کھائی تھی اور ابھی دوارہ جب ٹھوپ سے چون کے آیا دوارہ میں نے قسم کھائی پہ دہن سبا کے اور وہ قسم کیا تھی وہ قسم یہ تھی کہ جو میرا سمدہن ہے دیش کا سمدہن ہے اس کی صرف رکشہ نہیں کروں گا لیکن ہر کاروائی اور سمدہن کی الگ الگ جو سیکشنز ہیں آرٹیکلز ہیں دھارائے ہیں اس کے تحت میں اپنا سار دنیا جیبن چلاوں گا پر چونیوی سرکار کو کرنا ہے مکہ منتری کو کرنا ہے گورنر مہادیا کو کرنا ہے نیدیش مہادیا کو کرنا ہے سب کے لیے سپریم دیش کا سمدہن ہے دیش کا سمدہن کوئی بھی کاریر اگر انہوں نے ان کے مطابقے بنتا ہے کہ ان لافول سمگی ہے تو اس کو ٹٹر پٹر کرنے کا بھی طور پی کا ہے یہ سیدھی گوڑیاں نہیں چلا سکتے اس کے طور طریقے کانون نے ٹیک کی ہے اور اس لیے چار باتیں میں نے پریس کے ساتھ یوں کے ساتھ سانجا کی ہے آپ سے بھی سانجا کرنا چاہتا تہری بات ہم یہاں پر تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک نمبر ون ہم کے اندر میں جو منسٹر او سٹیٹ ہے جس کے تحت لاؤ این آرڈر بھی آتا ہے گری منتری گری منتری کے اندر آتا ہے لاؤ این آرڈر اور گری منتری کانون سے اوپر نہیں ہے راشتر بطلم ہوگے ان کو طورت مرکاس کریں کیونکہ پردے کے پیچھے جو بھی کاروائی کی گی جس کاروائی کے ساتھ چار کسانوں کو ران دیا گیا انیہ اور ملتیوں کے گھاٹ اترے وہ بگیر کینڈریا منتری ارمشنہ کو برکاست کر کے یہ کسان اندوران دیش میں شانتنی ہونے والا ہے آگے بڑے گا پہلی مانگے ہیں مجھے مجھے کو برکاست کرو برکاست کرو مجھے مجھے کو برکاست کرو برکاست کرو دوسرا جتھیا سارے امالیبل ہیں ان کا بیٹا سرک کسانوں کو ران دا نہیں ہڑ بڑ مچانے کیسے پہلے گولیاں کی بچار کی جسے ہر بڑا اٹھ ہو جائے اور اس کے بعد مجھے 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 کسی بھی کسی بھی اٹھ ہو جاتی ہے تو وہ میرے پر بھی کو مقدمہ بنے گا ہم پھر جان چھو اس آئی ٹی کتھے تھا اور اس آئی ٹی سپریم کوٹ کینگ گرانی میں ہونی چاہیے یہ تیسری مانگ ہے اور چوتری مانگ ہے ایک پہلوان ایسے سی منسٹری کی کوشتی پر بٹھا دیا گیا ہمارے پلوس میں وہ ہے پہلوان کیا خطران ہے انہور لاگ خطر ان کا ویڈیو وائرل ہوا میرا بھی ہو رہا ہوگا پولیس کے ساتھ ہی کر رہے ہیں پترکار بندو کر رہے ہیں یار گوست کر رہے ہیں ان کا جو وائرل ہوا کیا بولتے پائے گے خطر ہی اس دی چیئر منسٹر کیا چیئر منسٹر یہ کیسا بھیان دے سکتا ہے تولیہ بناو گنڈے لو بنتیوں کرو اور کسائن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اتھر جاؤ اور چھوٹا موٹا ہوگا تو زمانت کے لیے میں بیٹھا ہوں پہلے اپنے ایس بیم کو آدیش دے دیئے سر پھار دیا کرنال کے نگلتیوں ہو گئی لینے کے دینے پڑ گئے لینے کے دینے پڑ گئے کسائن ہٹا نہیں جب تک وہ جو مان کسائن سینک موٹیا نے جو مانگے رکھی تب تک کسائن ہاں سے ہٹا نہیں زور دردستی کر کے دیکھ لیا ہمارشہ بدیش سرکار بھی دیکھ لے میں نے کہا چھوٹے بے شک ہو سکتے کم تاکت ہو سکتی ہے لیکن ہمارشہ بدیش کے اندر جو کھیت کے اندر جوشتا ہے کھلیان کے اندر جوشتا ہے مکی لگاتا ہے سیب لگاتا ہے مچن بناتا ہے گومی لگاتا ہے ٹوماٹر لگاتا ہے یا ناشوکی لگاتا ہے ایک ایک کسان کے جیون یاکم کو بہتر بنانے کے لیے ہم کلیر ہیں اگر کسی کو ہمارشہ بدیش کا اتحاس یاد نہیں ہے جہرام جی کو ہے میں کہہ نہیں سکتا سانتہ دی کے بعد چلے جائیں پتہ کر لے پتہ کر لے پہلے 87 ہوا اس کے بعد نپے ہوا آپ کے ڈی ڈی پی صاحب تھے بہت لوگوں نے سمجھایا بھرتی رام برمہ جی تھے انہیں مولانے مٹھ لوں گا تھوڑ سے بے خلطی مند کر دیا جا اگر میں بھی تھوجی لوگ ہوں گے ایک آدھا تو میں نے دیکھا ہے بہت سے نکلے ہیں پوری ٹریننگ کی ہے اور ٹریننگ بیس ٹائم کی نہیں کی ہے یوتکی کی ہے بیلکل شملہ پہنچے ہیں اور سوچا پہنچ گئے جو پیچھے بچے بھون لیتے ہیں بھون کبھی دیکھ لیا گوڑ گھر کی شاپ کی ہوری آج تک دوہاں نہیں لکھائی اس کی افعافل آئی تھی میں نے آئی تی صاحب سے نرکھال پریم سنگھ لہول کے رہنے والے تھے اس سنوے کے دویجنیل کمیسنر بات میں چیست پر بنے ایس ایس پر مار ان کو لے جا میں نے کہا پولیس کی ورد میں کوئی نہیں آئے گا بندو کوئی نہیں جائے گی سرکشہ کا جنہوار میں ہوں وہ دکھایا میں نے چوٹی دکھائی چوٹی کے آگے جیسے پھول یہاں ہے وہ پھول بھی دکھائی میں نے کہا کہ ہماری چوٹی چوٹی ہے آج میں زندہ ہے اور جسے نے فائز پرائی گئی کہ چوٹی کو دھوک دیا بھوزن بھی یہ زندہ کیا بھانا چاہیے تھا بھانا چاہیے تھا بھانا چاہیے تھا جس طریقے سے پیچھرے کل لکھنپور کھیری کے اندر آپ نے وہ کیا اس لیے نظر یہ سے کیا کہ شاید پسانی در جائے پیچھے ہٹ جائے لڑائی یہ لڑائی چھڑ گئی ہے تم نے کہا کر دے ہیں لڑائی کا ختم ہوگی تانون واپس لوگے لڑائی ختم ہوگی منمم سپورٹ پریس دکھر کروگے لڑائی ختم کرے گی ہوگی الیکٹسڈی امن میں نے واپس لوگے لڑائی ختم ہوگی ان یہ تھا یہ لڑائی ذاری رہنے والی ہے ہاتھے والے ہم نہیں مرنے جا ہم نے بھی کانسٹوشن ہیا اس نے کہا کہ دیسیشن جس طریقے سے ملک کرے گا می travelers لڑائی اڈاریکından ایجین آگام موسیقی 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 موسیقی